ہمت اور باقے محسر ہو تو موظری رکاوٹ نہیں بن سکتی اور زندگی کے ہر میدان میں اپنا لوہا منوائے جا سکتا ہے اور یہ ثابت کیا ہنزا کے خصوصی افراد نے جو مقامی انجورز کے ذریعے مختلف شبوں میں تربیت حاصل کر رہے ہیں کارکرم ایری آرڈ ڈیوریپنٹ آرگنیزیشن کارڈو ہنزا کا نیجی ادارہ ہے جو گزشتہ ایک دہائی سے علاقے کی تعمیر و ترکی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے یہ ادارہ مقامی لوگوں کو بالخصوص خواتین کو ہنرمن بنانے پر کام کر رہا ہے اور اس مقصد کے لئے ہیدر آباد ہنزا میں تربیتی مراکز قائم کیے گئے ہیں جہاں خصوص افراد کو کالین، بافی، دستکاری اور اون سے تیار ہونے والی روایتی شال بنانے کی تربیت فرہم کی جاتی ہے میں یہاں کی ٹرینر ہوں سپیشل پیپلز کی پلاسٹک سے بیکس کو بند کرنا ہے ماہول کو ساف کرنا ہے اس لئے یہ کارٹنز کے بیکس بنا رہے ہیں اور ان خواتین کے آمدنی کو بڑھانا ہے اور بیماریوں کو کم کرنے کے لئے یہ کارٹنز بیکس بنا دیئے ہیں ہنر کے ذریعے بائکتار بنا رہی ہیں وہی انہیں بائزت رزگار کے مواقع بھی محسر آئے ہیں آپ لوگوں کے شکریہ کیونکہ یہ ایک ایسا مرکز ہے جو سپیشل پرسن کے کہہ ان کو ہم مختلف ہنر سکھاتے ہیں تاکہ اسے جو بھی جو رکھ بنتی ہے تاکہ مختلف پروسس میں تاکہ معاشرے میں ان کا کچھ وقار ہو اور ان کا کچھ بہتری کی طرف جانے کے لئے اور لوگوں کو یہ آورنس مل جائے تاکہ یہ سپیشل والوں کے ساتھ مزاق نہیں کر سکیں ان کے احترام کر رہے ہیں اور ایک ہم نے شیلٹر بنا کے یہاں پر ان کو اکھٹکی ہے تاکہ یہ آپ کو بخوبی علم ہوگا یہ نائٹی سکس سے یہ پروڈجیکٹ چل رہا تھا تاکہ ان کو بہتر مستقبل اور بہتر زندگی اوزار نمین کے لئے آسانی ہو سکے تو یہ ان کا وظیفہ کا نیک نظام ہے تاکہ یہ تقریباً پندر سو کے قریب ان کو وظیفہ دیتے ہیں سوسی افراد کے اس تربیتی مرکز سے اب تک سینکڑو افراد مختلف شبو میں تربیت حاصل کر چکے ہیں اور اپنے کاروبار کے ذریعے اپنے خاندان کی کافلات بھی کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمت اور حوصلہ ہو تو معذوری ان کو اگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی کیمرمن فرمان کریم کے ساتھ خالد حسین گلگٹ ٹی وی گلگٹ